نواز شریف کے متنازع بیان کا معاملہ بیان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تجاجی مظاہرہ نواز شریف نے ملک مخالف بیان دے کر غداری کی ہے یہ کہنا ہے مظاہرین کا مزید جانتے ہیں بیورا چیف طیب صیف سے طیب صیف اپڈیٹ کیجئے گا جبکل پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیار صدر نامزد کیے گئے نواز شریف کی جانب سے انڈیا کے حق میں بیان دینے ایک مدرازہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف سے دوسری جماعتیں ان کی جانب سے ایک احتجاج کا سنسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ڈیرہ غازی خان کا ٹرافک چوک ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر وہ غداری جو ایک معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے جو ہے مقدمہ جو ہے دائر کیا جائے اور اس کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے صرف رہنمہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کہ میں ہم بتائیے گا کیا مطالبہ ہے آپ کا کیا چاہتے ہیں دیکھیں آج ہی جو پوری پی ٹی آئی ڈی جی خان یہاں پہ کھڑی ہے ٹرافک چوک کے اوپر ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہماری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو یہ پاکستان کے خلاف بیان ہے یہ بدنیت کے اوپر اور غداری کے اوپر مبنی ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکس اور آرٹیکل فائف لگنا چاہیے جو کہ ہمارے نائنٹین سیمنٹری کے قانون میں لکھا ہوئے کہ جو ملک سے غداری کرے گا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا کے پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے گا نواز شریف کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے مفاد کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے جرائم چھپانے کی خاطر جو ہے وہ قومی مفاد کو دعو کے اوپر لگا سکتے ہیں اور انڈیا کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو پتا ہونا چاہیے کہ نواز شریف کا بیان اس لئے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کیونکہ ہماری سپریم کورٹ نے نواز شریف کو جھوٹا اور بدنیت قرار دے کے ناہل قرار کروا ہے نواز شریف جو جھوٹا ہے بدنیت ہے اور انڈیا کو اس کے اوپر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے جانب سے نواز شریف جو ہے وہ ناہل قرار پایا جا چکا ہے اور جھوٹا ہے اس لئے جو ہے تمام کی تمام پٹی کے جانب سے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور غرداری کا جو مقدمہ ہے وہ ان کے خلاف درچ کروایا جائے